فاطمہ زہرہ محترم ناظرین اکرام سلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اسلام میں عورت کے مقام اس پروگرام کو لے کر اور آپ جانتے ہیں ہم ان ایام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے جو ایام مقصوص ہے شہزادی دو عالمیان جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کی شخصیت کتنی باعظمت و باعفت شخصیت ہے اور اسی تناظر میں کچھ سوالات ہم نے اپنے گزشتہ اپسوٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے آج اسی پردے کو لے کر اسی پردے سے متعلق کچھ اور سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور ہر بار کی طرح ہمارے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے مولانا غلامباز صاحب قبلہ آئیے مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں مولانا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہر بار ہمیں اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے سامین کو بھی اور ہمیں بھی علمی باتوں سے نوازتے ہیں میں بھی آپ کی خدمت میں اس پرمسررت موقع پر مبارک بات شکریہ کے ساتھ پیش کرتا ہوں بہت بہت شکریہ مولانا صاحب مولانا صاحب کچھ سوالات جو ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ پروگرام میں پیش کیے تھے اور آپ نے بخوبی اور عمدہ طریقے سے ان کے جوابات ہمارے لئے اور ہمارے ناظرین کے لئے پیش کیے مولانا صاحب اگر ہم شہزادی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو واقعاً شہزادی کا کردار پوری کائنات کے لئے نمون عمل ہے خود شہزادی کے لئے امام الزمان فرجو شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کا کردار خود میرے لئے بھی نمون عمل ہے زائیسی بات ہے جو کائنات کے لئے نمون عمل ہو وہ اپنی زندگی میں شہزادی کو اپنے لئے نمون عمل قرار دے رہے یقیناً شہزادی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اور شہزادی نے عورتوں کے لئے جو عزت و احترام و مقامات پیش کیے ان ساری باتوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات پردے سے متعلق ہیے تھے لیکن بحث تشنا تھی لہذا اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں سوال یہ کرنا چاہیں گے یہ جو حکم پردہ اسلام کا یہ تحفظ ہے خود سماج اور معاشرے کا بھی اور سنفن اسوا کے بھی لئے لیکن کیا یہ تحفظ گھر میں بیٹھ ہی کر ہو سکتا ہے کہ عورت گھر میں بن کر رہ جائے چار دیواری میں مقید ہو جائے یعنی اسلام نے عورت کو اجازت دیا ہے کہ وہ معاشرے میں نکلے اپنی ضرورت کے تحت یا استعمال میں شرکت کرے اپنی ضرورت کے تحت تو کیا اسلام عورت کو اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ استعمال میں شرکت کرے اپنی ضروریات کیلئے گھر سے باہر نکلے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتراز ہی غلط ہے کہ پردے کی چار دیواری میں اسلام نے عورت کو مقید یا قید کر دیا گیا ہے بلکہ ہم اس سلسلے میں زمانہ رسالت میں پہنچتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ عورتیں گھر سے باہر نکلتی تھی کہ نہیں نکلتی تھی اور ضروری کام انجام دیتی تھی کہ نہیں دیتی تھی اگر اسلام میں اس چیز کی گنجائشی نہیں تھی تو شارع اسلام کے زمانے میں عورت کو تو اور مقید ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ زمانہ رسول میں تو احکام کی پابندی بدرجہ اتم ہوئی ہے لیکن اگر اجازت ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دندگی میں عورتوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیئے ہیں ہم آپ کی خدمت میں اسمہ بنت یزید انساری کا ایک چھوٹا تھا مختصر سا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں اسمہ بنت یزید انساری وہ عورت ہیں جو مدینہ کی عورتیں ایک جگہ جمع ہوئی اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کے لیے خدمت گزاری کرتے ہیں ان کے بچوں کو اپنے شکم میں جگہ دیتے ہیں اور فرزندوں کی تعلیم و تربیت کا انتدام کرتے ہیں ان کو پالتے ہیں پوسٹیں ہیں اور سب کچھ خدمت انجام دینے کے بعد جو عامال مردوں کے حصے میں آئے ہیں وہ ہم عورتوں کے حصے میں نہیں آئے ہیں جو عامال فضیلت ہیں وہ مردوں کے حصے میں ہیں مردوں کا عجر و ثواب کہیں زیادہ ہے بنسبت عورتوں کے اگر ایسا ہے تو کیا مردوں کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہیں جبکہ نیک عامال تو ہم بھی انجام دیتے ہیں یعنی خود فرزند پیدا کرنا اولاد پیدا کرنا ان کو پروان چڑھانا یہ اسلام کی یقینا انسانیت کی اتنی بڑی خدمت ہیں اگر ماں ہی نہ بچوں کو پروان چڑھائیں گی تو بچے پھر عمل انجام کہاں سے دیں گے یا بہترین بچے کس طریقے سے وجود میں آئیں گے ماں تو ایک پورا وجود عطا کرتی ہے انسانیت کے سلسلے کو انسانیت کے پورے قافلے کو ماں ایک پورا وجود عطا کرتی ہے اور پورا اپنا وجود نصار کرنے کے بعد انسانیت کے قافلے کو آگے بڑھاتی ہے لیادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان مدینے کی عورتوں نے اسمہ بنت یزید انساری کو یہ تمام باتیں پیش کر کے کہا کہ تم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ان سوالات کے جواب حاصل کرو اسمہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوئی اور جناب اسمہ بنت یزید انساری نے یہی سے یہ بات کرنا شروع کی اے اللہ کے رسول یہاں پر چند باتیں میں آپ کی خدمت میں اس انداز سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں تھی تو جہاں عورت مدینہ کی یہ بات کر سکتی ہیں کہ ہم جو ہے مردوں سے کم تر ہیں یا مردوں سے بہتر ہیں ہمارے حصے میں سواب آمال کا سواب آئے گا کہ نہیں آئے گا وہاں مدینہ کی عورتوں کو یہ بات بھی کرنا چاہیے تھی کہ ہم تو گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تو پیغمبر تک یہ پیغام پہنچائیں گے کیسے لیکن اس کا مطلب خود یہ ہے کہ کسی کا نہ کہنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت تھی کہ عورتیں گھر سے باہر اپنے ضروری کام کے لیے آ سکتی ہیں لیادہ پھر پیغمبر اسلام کی خدمت میں اس عورت کا آنا پیغمبر نے اس کے سوالات کے جوابات بھی دیئے اور جوابات دینے سے پہلے رسول اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا آخر تم بغیر اجازت کے یا جب اسلام میں عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو تم گھر سے باہر نکلی کیسے کس اعتبار سے تم گھر سے باہر نکلی مگر نہ پیغمبر اسلام نے ایسا کہا بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسمہ بنت یزید انساری کی گفتگو کو سنی اور اسمہ نے یہاں سے کہا اے اللہ کے نبی آپ مردوں کے لیے بھی مضبوث ہوئے ہیں آپ عورتوں کے لیے بھی آئے ہیں اور جہاں مرد آپ کے خدا اور آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہیں وہیں ہم عورتیں بھی آپ کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں اگر مرد بڑے کام انجام دیتے ہیں تو ہم عورتیں بھی آپ کے فرزندوں کو پروان چڑھاتے ہیں ان کو شکموں میں جگہ دیتے ہیں آپ کے لباس کے لیے چرکہ کاتے ہیں گھر کی خانہ داری امور خانہ داری انجام دیتے ہیں آخر کیا ہم عورتوں کی فضیلت مردوں سے کم ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تم نے دیکھا یہ عورت کتنی امدہ گفتگو کر رہی ہے کتنی پیاری بات کر رہی ہے یہاں تو رسول اللہ کو کہنا چاہئے تھا کہ تم میں سے ایک جاؤ اور اس کو گھر میں پہنچا دو یہ باہر کیسے نکلی ہے بلکہ پیغمبر اسلام نے ان کی گفتگو کی اسمہ بنت یزید انساری کی گفتگو کی تعریف کی کہ کتنی امدہ اور احسن انداز میں گفتگو کو پیش کر رہی ہیں اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اپنے گھر اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام جو تمہاری فضیلت بھی مردوں سے کوئی کم نہیں ہے جس اعتبار سے مردوں کے آمال کا عجر و ثواب دیا جائے گا اسی طریقے سے عورتوں کے آمال کا بھی عجر و ثواب فضیلت کے اعتبار سے کم نہیں ہے پورا پورا مکمل طور سے ادا کیا جائے گا تو یہی سے اس بات سے اس واقعے سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ نہ اسلام کی نگاہ میں مردوں کو کوئی اہمیت ہے نہ اسلام کی نگاہ میں عورتوں کو کوئی اہمیت ہے اگر دونوں کو اہمیت ہے تو اس کے کردار پاکیزگی اور تقوی کی بنیاد پر ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایوہ الناسو انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجالناکم قبائل و شعوب لتعرفوا انما انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم یعنی تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہے سبحان اللہ مولان صاحب یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی ہے عورت کے اوپر کہ وہ اپنی ضروریات کے لئے استعمال تک جا سکتی ہے اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ خود رسول مقبول تک وہ آئی اور اس نے پوچھا تو رسول نے ناراضگی کا ایزار نہیں کیا اگر ایسی تھا تو رسول کو ناراضگی کا ایزار کرنا چاہیے تھا لیکن کئی نہ کئی ایسے لگتا ہے مولان صاحب بات سے کہ پھر بھی جتنا ہو سکے عورت کو اپنے آپ کو جائے وہ گھر کے اندر ہی ایسا لگتا ہے کہ ایسے رسول کی بات ہے کہ آپ خانہ داری بھی اگر کر رہی ہو تو عجر و ثواب تمہارے لئے ہے جو عجر و ثواب مردوں کے لئے باہر رکھا گیا ہے لیکن کوئی ایسی روک تھام نہیں ہے کہ باہر نہیں لیکن اگر مولان صاحب یہ بات پیش کر رہے ہیں تو کیا آپ ایسی کوئی تاریخی مثالیں بھی پیش کر سکتے ہیں ہمارے لئے مثلا خود شہزادی کی زندگی سے کیونکہ شہزادی ہمارے لئے یا عورتوں کے لئے نمون عمل ہے کہ خود ضرورتاً شہزادی اپنے گھر سے باہر آئے کسی کام کے لئے یا ازواج رسول کسی کام کے لئے جو گھر سے باہر نکلی ہو تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ واقعاً اسلام ضروریات کے لئے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے اس وقت تو وہ گھر میں عورت کو نہیں دیکھنا چاہتا تاریخ کے اعتبار سے جو شواہید ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ اتنے عظیم نکات اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں کہ آپ کو اندادہ ہوگا اور پیغمبر اسلام کی بھی اس سلسلے میں آدیث ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ہم اشارتاً آپ کی خدمت سے گزر جائیں گے تاکہ اندادہ ہو کہ تاریخ نے کن کن مواقعوں پر مطلعاً شہزادی ایک کونین اپنے گھر سے باہر نکلی اور تمام چیزوں کو ضرورتاً انجام دیا ہے اور تنہا شہزادی ایک کونین ہی نہیں بلکہ مدینہ کی عورتوں کو بھی پیغمبر اسلام نے جنگ کے اعتبار سے بھی جگہ دی ہے جیسا کہ آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ جنگ عہد میں بہت ساری عورتیں ہیں جن کا ایک عظیم کردار اسلام نے پیش کیا ہے یہاں تک کہ حفاظت رسالت کے سلسلے میں بھی تاریخ میں عورتوں کا نمائع کردار ملتا ہے اور عورتیں جنگوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شرکت کیا کرتی تھی اور مردوں کی تیمارداری کے اعتبار سے مرہم پٹی کا انتظام بھی کیا کرتی تھی یہی بات جو ہم نے آپ کی خدمت میں پہلے بیان کی ہے کہ اسلام نے قید و بند نہیں بنایا ہے بلکہ اطلام نے راہ الگلک کی ہے حدود مہین کی ہے یعنی یہ راستہ آپ کے گزرنے کا ہے اور یہ راستہ آپ کے گزرنے کا ہے فقط اس خطرے کے تحت کہ کہیں مخلوط زندگی میں بے پردگی میں بے پردگی میں پاکیزگی کہیں ختم نہ ہو جائے اس خطرے کے تحت اسلام نے ان قانون کو مہین کیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ سعودہ بنت زومہ پیغمبر اسلام کی زوجہ ہے تھوڑی سی دراز قامت تھی اس وجہتے ہر جگہ سعودہ بنت زومہ کو پہچان لیا جاتا تھا یہ ایک روض اپنے گھر تے باہر نکلی اور جب یہ ایک روض اپنے گھر تے باہر نکلی ان کو مدینہ کی گلیوں میں کسی نے دیکھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ان کے سلسلے میں کہا کہ آپ کی زوجہ فلا مدینہ کی گلیوں میں جا رہی تھی تو سعودہ ہی اس وجہ تھے سعودہ بنت زومہ واپس آئی اور واپس آنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوئی اور وہ حالات اور واقعات سب بیان ہی کر رہی تھی کہ اسی وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت وحی تاری ہو گئی حالت وحی الگ ہوتی ہے لہذا جب حالت وحی تاری ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر اسلام پر وحی نادل ہونے کے بعد اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقریں فرمایا ہیں حدیث کے وہ یہ ہیں ارشاد فرمایا یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ تم اپنے ضروری کاموں کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے تو ایک دلیل تو یہ ہو گئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس حدیث کو بہت ساری کتابوں میں جگہ دی گئی ہے اور اسلام کی بڑی بڑی کتابوں میں یعنی شیعہ سنی تمام علماء اکرام نے اس حدیث کو اپنے دامن میں اپنی کتابوں کے دامن میں تحریر کیا ہے جگہ دی گئی ہے اس کے بعد اور شہزادی کونین کی زندگی کو بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں اور کتنے ہی نمونے ایسے ہیں جہاں شہزادی کونین ضرورت کے وقت گھر سے باہر آئی بھی ہیں گھر سے باہر گئی بھی ہیں اپنے تمام خدمت انجاب جی ہے خود مثلاً اس وقت جب آپ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی تھی تو تاریخ نے بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی گھر سے باہر نکلی تو اس شان سے گھر سے باہر نکلی کہ ان کی چادر ان کا لباس ان کی تمام جسم کو تھاپے ہوئے تھا اور یہی سے یہ بات ایک کہی جا سکتی ہے کہنے والے نے کتنی امدہ بات کہی ہے کہ تمام مرد جو ہے پیغمبر اسلام کا لباس نہیں پہن سکتے یعنی امامہ ابا کبا یہ تمام مرد نہیں پہنتے لیکن شہزادی کا لباس وہ ہے کہ جسے ہر عورت زیبتن کر سکتی ہے یعنی وہی چادر جس میں انسان کے قد و قامت کا اظہار نہ ہو تو شہزادی کا لباس ہر عورت زیبتن کر سکتی ہے کسی نے اس سلسلے میں کیا خوب کہا ہے کہ عورت کا لباس تمام عورتیں یعنی شہزادی کا لباس تمام عورتیں پہن سکتی ہے اور ایک شاعر نے بھی اس کو کتنے حسین الفاظ کے پیرائے میں پیش کیا ہے سنف لطیف اپنے مقدر پہ ناز کر سنف لطیف اپنے مقدر پہ ناز کر عورت کا یہ مقام کے عورت ہے فاطمہ عورت کا یہ مقام کے عورت ہے فاطمہ تو رسول اللہ کی بیٹی خطبہ فدیقی کی فدق کے سلسلے میں گئی اور اپنے حقوق کا بھی مطالبہ کیا یہ تو پیغمبر اسلام کے زمانے کی بات ہے جب آپ کی وفات ہو چکی جی لیکن اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک واقعہ کی خدمت میں اور سرسری پیش کر دیتا ہوں ایک یہودی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے نبی کریم آپ اپنی بیٹی کو میرے یہاں شادی کی تقریب میں بھیج دیجئے دیکھیں یہاں نکات ہے بہت دوردت سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے سماج معاشرے میں آج جو خرابی پیدا ہو رہی ہے شاید ان خرابیوں میں ان چیزوں کا زیادہ عمل و دخل ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا اے نبی کریم اپنی بیٹی کو میرے یہاں شادی کی تقریب میں بھیج دیجئے رسول اللہ کا کیا جواب ہونا چاہیے تھا یہ کہ جاؤ سیدہ کو لے جاؤ اور سیدہ کو میں اجازت دیتا ہوں فاطمہ دہرہ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ شادی کی تقریب میں چلے جائے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ہم مرد اگر ہم باپ جو بیٹیوں کے باپ ہے بیٹیوں کا باپ ہونا بھی اسلام کی نگاہ میں ایک عظیم عزت ہے بہت زیادہ تقریب کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسلام جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اور اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے اور بیٹی کو نعمت قرار دیا ہے اور بیٹے کے سلسلے میں نعمت کے سلسلے میں اسلام کا یہ قانون ہے کہ حساب ہوگا اور رحمت کے سلسلے میں یہ قانون ہے کہ حساب نہیں ہوگا لیادہ بیٹی رحمت ہے اب جب رحمت بیٹی رحمت ہے ہم جاتے لوگوں کی بیٹی رحمت ہے تو رحمت اللہ علمین کی بیٹی تو رحمت اللہ علمین کے لیے ہی رحمت بن گئی ہے سکون جان رسالت کے لیے سکون جان بن گئی ہے اللہ کے نبی نے کیا جواب دینا دیا میں اپنی بیٹی کا باپ ضرور ہوں لیکن مجھ سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سلسلے میں اجازت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے حاصل کیجئے اس لیے کہ اب ان کی اجازت ضروری ہے میری اجازت ضروری نہیں ہے اخلاقی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں اس بات کو لیکن جب ہم بیٹی کے معاملے میں آ جاتے ہیں تو ہم شاید رسول اللہ سے بھی بڑے باپ بن جاتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں نہیں جب تک آپ کے گھر میں تھی آپ نے اپنی بیٹی کا فیصلہ لیا بہت خوب کیا لیکن جب آپ نے ذمہ دار شہر کو بنا دیا ہے اب شہر کو ہی ذمہ دار رہنے دیجئے آپ اپنی بیٹی کو تعلیم دیجئے کہ آپ میری بات نہیں بلکہ اپنی شہر کی بات غور سے سنیے اور اس کو دماغ میں جگہ دیجی رسول اللہ نے بھی یہی بات کہی اگر سیدہ کو لے جانا ہے تو علی سے اجازت لیں اور فاطمہ علی کی اجازت سے یہودی کی شادی میں گئی مجھے تیار ہوتی باتوں کو جو ہے پیش مکمل طور پر نہیں کرنا ہے سرسری پیش کر کے آگے بڑھنا ہے اگر اسلام نے اجازت نہیں دی ہے تو جناب فاطمہ دہرہ کیسے گئیں رسول اللہ کی بھی اجازت ہے اور امام علی علیہ السلام کی بھی اجازت ہے اس کے بعد جنگ اہد کا کارنامہ مثلا مارکارونما ہوتا ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں تو کیا جناب فاطمہ دہرہ سلام اللہ علیہ جنگ اہد میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے تو جنگ اہد میں بھی آئی ہیں تو کونسی ایسی جگہ ہے تاریخ اسلام میں جہاں اسلام نے عورت کو قید و بند بنایا ہے بے ضرورت کام تو دیوانے کرتے ہیں اگر بے ضرورت کام ہی انجام دینے کا نام آزادی ہے تو یہ آزادی اپنے پاس رکھئے خدا ہمیں ایسی آزادی سے محفوظ رکھئے ضرورت کے تحت کام انجام دینا عقل مندی کی نشانی ہے اور خدا ہمیں اس عقل سے آرازتہ فرمائے بے شک سبحان اللہ مولانا صاحب آپ نے کچھ موارد جوہ تاریخ کی روشنی میں ہماری خدمت میں پیش کیے کہ جہاں شہزادی ضرورتاً اپنے گھر سے باہر نکلی لیکن اگر مولانا صاحب مغور کرتے ہیں ان مواقع پر تو کہی نہ کہی یہ دیکھنے میں ضرور آتا ہے کہ شہزادی گھر سے باہر نکلی تو صحیح ہے لیکن مکمل پردے کے احتمام کے ساتھ نکلی چاہے خدبہ فدق کا مارا اللہ ہو چاہے جنگی اہود کا مارے کا ہو یا اپنے جیسے کہ یہودی والا تذکرہ کیا اتنی عورتوں میں شہزادی پہنچی ہے تو مکمل تو یقیناً اسلام عدود اور دائرے میں رہتے ہوئے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے اسے قید نہیں کرنا چاہتے ہیں جسی کام سے نہیں روکنا چاہتے ہیں بلکل بلکل صرف یہ ہے کہ وہ اپنے حدود میں اور اپنی جو ہے جس کا حکم اسلام نے دیا ہے اس کے تقید جو ہے وہ باہر یقین حدود تو ہر جگہ محیnung کیے جاتے ہیں مطلب ہے ایک کمپنی کو ہی لے لیجیے ایک مینیجر ہوتا ہے ایک مینیجر نہیں ہوتا ایک ورکر ہوتا ہے ایک مالک ہوتا ہے مالک کے ذمہ داریاں الگ ہیں ورکر کے کام الگ ہیں viu نیجر کے کام الگ ہیں تو ہر چیز میں حدود تو محینت کیے جاتے ہیں تو جب ایک کمپنی میں حدود مہین کیا جا سکتے ہیں تو زندگی کی کمپنی میں حدود مہین کیوں نہیں کیا جا سکتے ہیں لیکن حالان صاحب یہ سوال شاید اس لئے آپ کی خیمت میں ہم نے پیش کیا تھا کہ شہزادی کیوں موارد آپ بتائیے یا ازواج رسول کیوں موارد بتائیے کہ جہاں یہ لوگ ضرورتاں گھر سے باہر نکلی بساوقات عام طور سے سی ٹیو میں تو نہیں یہ بات دیکھنی میں آتی لیکن مضافات میں اگر آپ دیکھیں گے چھوٹے موٹے ویلیج اور گاؤں میں دیکھیں گے تو جب لڑکیاں دسوی اور بادوی کرنے لگتی ہے تو پھر گھر کی بوڑی عورتیں یہ کہہ لیجئے یا گھر کی عورتیں کہتے ہیں بس بس اب ہمیں اپنی بیٹی کو نہیں پڑھانا ہے یا بس اب ہم اپنے اس سے زیادہ نہیں پڑھائیں گے تو کیا ایسا بھی کچھ ہے کہ یہ پردہ تعلیم نصوہ میں رکاوٹ ہے یا اگر مثلا میدان تجارت میں آنا چاہتی ہے تو کیا پردہ تجارت یا تعلیم کے میدان میں عورت کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ قرار دیا گیا دیکھیں اس سلسلے میں یہ یقیناً ایک سوال ہے مگر اس سوال کا جواب ہم تاریخ اسلام کے آغاز سے ہی تلاش کرتے ہیں اسلام کی تاریخ کا آغاز ہی ایک ایسی عورت کی صیرت اور کردار سے ہوتا ہے جو تجارت کے اعتبار سے سب سے آگے بھی اور مالداری کے اعتبار سے ملکت العرب کا خطاب بھی جنہوں نے حاصل کر لیا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ داری کے حدود میں نہ پردہ عورت کی تجارت کے لیے رکاوٹ بنتا ہے اور نہ پردہ عورت کی تعلیم کے لیے رکاوٹ بنتا ہے لیکن یہ جو گاؤں وغیرہ میں دوسری جگہوں پر یہ جو بڑی بوڑیاں اور دوسرے تجربے کار لوگ جو پابندی لگا دیتے ہیں وہ حالات کی نظر ہو جاتے ہیں اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورت کو تعلیم نہ دی جائے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی تعلیم کے مکمل نظام کو بہتر بنایا جائے اور تعلیم کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو اسلام نے حدود قائم کیے ہیں جب اس اعتبار سے جب بے خطر و خوف و خطر عورت کی تعلیم کے انتظامات ہو جائیں گے تو یہ شک و شباحت بھی دور ہو جائیں گے جیتا کہ ہم آج دیکھ سکتے ہیں دنیا کی تاریخ میں کہ جہاں جس طریقے سے عورت کی حفاظت کے جو اصول موین کیے گئے ہیں جب اس راہ پر اقدام کرتے ہوئے حکومت عمل کرتی ہیں تو سب بے خوف و خطر اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں نہ اسلام نے کہیں اس سے روکا ہے اور نہ تاریخ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو حکم ہے کہیں بھی تعلیم یا تجارت میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں ہے کہیں نہیں لیکن اگر مثلا ایسے وسائل اور فرام ہیں تو جو اقین پڑا ہے مثلا کچھ کورسز ایسے ہوتے ہیں جو کھر بیٹے ہوتے ہیں مثلا ایکسٹرنل کورس وغیرہ ہے تو یقین ایسی جگہ تو روکنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ایسے لگتا ہے کہ اگر عورتوں کو یا لڑکیوں کو مثلا تعلیم سے روک دیا جائے تو اس کے نتائج جو معاشرے پہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطر نہ ہو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی ماہیں پڑی لکھی نہیں ہیں جو سب سے زیادہ وقت اپنے بچے کو دیتی ہے تو وہ بچہ بھی پڑا لکھا نہیں ہو سکتا اور جب تعلیمی آفتہ معاشرہ آنے ہوگا اگر اس طرح ہم غور کرتے ہیں اگر ایک باپ ایک بیٹے کو پڑا رہا ہے تو صرف ایک بیٹے کو پڑا رہا ہے لیکن اگر ایک لڑکی اور ایک بیٹی کو تعلیم دی جاری ہے تو کوئی اپنے معاشرے کو تعلیم دی جاتی ہے تو مگر اگر ایسے وسائل ہیں کہ جہاں حفاظتی کے ساتھ جائے اور اپنے راستے کو معین کرتے ہیں اگر اگر اوڑتیں یا لڑکیاں یا گھر کے مثلا تعلیم نسوا میں لوگ خدم بڑھاتے ہیں تو پھر انہیں گھر والوں کو شاید نہیں روکنا چاہیے دیکھئے جب خطرات دور ہوتے ہیں تو کوئی نہیں روکتا تب تک ہی حکم بدلتا ہے حکم سانوی تب ہی آتا ہے جب خطرات رونما ہوتے ہیں یہ فقط ایک ہی چیز کے لیے نہیں ہے آپ حج کے سلسلے میں لے لیجی حج کے سلسلے میں شریعت یہ کہتی ہے جب تم پہ حج واجب ہو جائے تو کرنا اس کا واجب ہے لیکن اگر تمہاری عزت جان مال کی آبرو کو خطرہ ہو تو پھر تم پر حج بھی واجب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو بہت عظیم جملہ ہے کہ اگر عورت جاہل رہ جاتی ہے تو جہالت نسلوں تک پہنچتی ہے لیکن اگر عورت بے حیاء ہو جاتی ہے تو بے حیائی پھر نسلوں تک سرائت کر جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو اپیل کرتا ہوں میں اپنے سماج اور معاشرے کو بھی لے کے کہ ہم عورت کے سلسلے میں اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں لے کے کیوں نہ ہم اتنے ایسے عملی اقدام انجام دیں کہ جن سے باپردہ بھی ہو اور باہیا بھی ہو اور ہم اسلام کی تعلیم سے بھی آراستہ کریں اور آج کی جدید تعلیم سے بھی عورت کو مزین کریں اسی لیے کہ اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو علم بچے کو آگوش سے ملنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر ماں جاہل ہوگی تو انسان کے حصے میں جہالت کے سوا اور کوئی چیز نہیں آئے گی لیادہ اس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی دورت ہے جو قوم و ملت کے سربراہ لوگ ہیں ان کو یقیناً اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے ورنہ کل خدا کے یہاں جواب دے ہوں گے میں ان کو ڈرانے ہی رہا ہوں بلکہ چونکہ خدا نے ان کو دیا ہے تو ان کو کام کرنے کی بھی ذمہ داری ان کی زیادہ ہوتی ہے سبحان اللہ محمد صاحبہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ دونوں باتوں کو ایسے مینٹین کیا جائے کہ جہاں بے پردگی بھی نہ ہو اور تعلیم بھی مجرور نہ ہو دونوں کو اگر سمال کے چلا جائے تو عورت یا سنفی نصفہ تعلیمی آفتہ بھی ہوگی اور معاشرے پڑھے لکھے بھی ہوں گے اس لیے کہ ایک معاشرے کے پڑھے لکھے ہونے کے لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کی اس گفتگو سے مجھے علامہ اقبال کا ایک شئے یاد آ رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ تنظیم قوم کی تنظیم قوم کی تمہیں منظور ہو اگر بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجی تو جو ماں پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے ان کے بچے کا بھی پڑھے لکھے نہیں ہو سکتے لہذا ایک منظم معاشرے کے لیے اللہ آپ کے تو پھر وہ ذمہ داران کے سر یہ بات جاتی ہے کہ ایسے وسائل فرام کرے کہ جہاں تعلیم بھی ہو اور پردہ بھی محفوظ رہ جائے تاکہ دونوں دامن ہاتھ سے جانے نہ پائے اور اس طریقے سے ایک بہترین معاشرہ ہمارے سامنے ہوں جی محترم ناظرین اکرام آپ نے جانا بہت اچھے اچھے سوالات کے جوابات اور یقیناً آپ محسوس ہوں گے مولانا صاحب کی اس علمی بھری گفتگو سے اور انشاءاللہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی چل رہے ہوں گے اور باقی بھی رہ گئے ہوں گے پھر ہم آئندہ آپ کی خدمت میں کچھ اور سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک یہ دیجئے اجازت اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ